دوستو آپ میں سکسر بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ جو انڈیا ہم فون لے کر جاتے ہیں گلف کنٹریز سے خرید ہوا چاہے وہ سعودی کوئیت قطر بحرین اومان وغیرہ سے کہیں سے بھی ہو اس میں ہم جیو کے سیم پروپرلی کیوں نہیں چلا پاتے جبکہ آئیڈیا ایٹیل وغیرہ کی سیمیں آسانی سے چل جاتی ہے ووڈا فون کی بھی چل جاتی ہے تو یہاں میں آپ کے سارے ڈاؤڈ کیلئر کروں گا اس ویڈیو کے اندر میرے پاس زیادہ اینیمیشن دکھانے کا سسٹم تو نہیں ہے پھر بھی کوشش کروں گا آپ کو اچھے سمجھانے کی تو سب سے پہلے ہمیں یہاں پر فرق سمجھنا ہوگا کہ 4G LTE اور 4G VOLTE کیا ہوتا ہے دیکھیں 4G تو ہو گیا 4th generation اور اس کا آگے LTE یعنی کہ long term evaluation گلف کے اندر یہ والا نیٹ ورک کا ٹائپ چلتا ہے long term evaluation یعنی کہ 4G LTE چلتا ہے ابھی انڈیا میں کیا ہوا ہے انڈیا میں اس سے بھی آگے ایک نئے ٹیکنیلوجی یوز ہو رہی ہے جس کو والٹی بولتے ہیں تو 4G VOLTE کا مطلب کیا ہوا 4G VOLTE کا مطلب ہوا ہے 4G تو ہو گیا 4th generation VOLTE کے مطلب ہو گیا voice over LTE یعنی کہ voice over LTE ایک نئے ٹیکنیلوجی وہاں پہ جو اس کے ساتھ ایڈ کی گئی ہے جو کہ ابھی گلف کنٹریز میں کہیں بھی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی تو گلف میں کیا ہوتا ہے جب ہم ایک 4G sim اپنے فون میں لگاتے ہیں اور جب ہم کالنگ کریں گے تو وہ اپنا 3G ہو جائے گا کیونکہ 3G میں کالنگ بھی ہے اور ڈیٹا بھی ہے لیکن 4G LTE میں voice نہیں ہے صرف آپ کو ڈیٹا ملے گا ہائی سپیڈ ڈیٹا تو انڈیا کے اندر کیا ہوا ہے کہ LTE کے اوپر ایک اور ٹیکنیلوجی استعمال کی گئی ہے جو کہ والٹی ہے voice over LTE اور یہاں پہ گلف کے اندر وہ نہیں ہے تو میں آپ کو ایک ڈیمو کر کے دکھا رہا ہوں پھر آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی تو یہ میرے فون کا stand by view ہے ابھی اس کا ڈیٹا آن ہے اور اس میں 4G LTE sim لگی ہوئی ہے جو کہ پورے میڈی لیسٹ میں مطلب گلف کنٹریز میں چلتی ہے تو یہاں میں آپ کو دکھا رہا ہوں ابھی میرے فون کا نیٹوک کے status کیا دکھا رہا ہے سیٹنگ میں چلیں گے ایک باری اور موبائل نیٹوک اسٹیٹ تو یہاں دیکھ سکتا آپ اسٹیٹس کیا دکھا رہا ہے یہ sim 1 میں ہے میری آپ دیکھ لیجئے موبائل نیٹوک ٹائپ LTE موبائل ڈیٹا نیٹوک ٹائپ LTE ابھی میں یہاں پہ ایک کولنگ کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں ایک کول کروں ایک نمبر پہ اس کے بعد دیکھ لیں نا یہاں پہ کیسے چینج ہو جائے گا یہاں پہ LTE نہیں رہے گا دیکھئے ایک نمبر میں میں کول کر دے رہا ہوں تو یہاں پہ کولنگ شروع ہو گئی ہے اور ہم نیٹوک چیک کریں گے وہاں پہ کتنا فرق آ گیا ہے تو نیٹوک سیٹنی کھل گئی ہے یہاں دیکھ سکتے آپ موبائل ووائس نیٹوک ٹائپ یو ایم ٹی ایس موبائل ڈیٹا نیٹوک ٹائپ ایچ ایس یو پی اے تو آپ دیکھ سکتے یہ 4G LTE موبائل ہے اور 4G LTE اس میں صرف تھی لیکن کولنگ کے دوران یہاں پہ بدل گیا اب ہم کول ڈسکرنیکٹ کر دے تھے پھر سے نیٹوک چیک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے دونوں جگہ LTE آ رہا ہے یعنی کہ پھر سے LTE پوزیشن میں آ گئے ہیں یہ والٹی فون نہیں ہے نہیں والٹی نیٹوک ہے تو جیسے کہ آپ نے دیکھا ویڈیو کے اندر میں نے کول کی اور اسی دوران نیٹوک 3G میں تبدیل ہو گیا مطلب 4G LTE آ رہا تھا لیکن کولنگ کے دوران وہ 3G میں اپنا کنورٹ ہوگی کیونکہ 4G LTE پر کولنگ کی فیسلیٹی نہیں ہے انڈے کے اندر 4G LTE پر ایک اور چیز لگائی گئی ہے والٹی تو والٹی کے ذریعے کولنگ ہوتی ہے مطلب آپ انٹرنیٹ بھی چلا سکتے ہیں اور کولنگ بھی کر سکتے ہیں تو اب سوال بن رہا ہے کہ گلف کے جو فون ہے اس میں جیوکسن کیوں نہیں چل رہا ہے اور آئیڈے ایٹیل وڈا فون وغیرے کیوں چل رہا ہے تو دیکھئے دوست ہم آپ کو بتانا چاہوں گے کہ ایٹیل آئیڈیا وڈا فون ان پہ 2G 3G اور 4G تینوں طرح کے ٹیکنالوجی موجود ہے تینوں طرح کے نیٹ پرک موجود ہے لیکن جو جیو ہے جیو کا جو جنب ہے اس کا 4G سے ہی ہوا اس کے پاس 2G 3G کچھ نہیں ہے تو جب آپ کا فون گلف کا فون 3G 2G سپورٹ کرتا ہے تو وہاں پہ آپ نے جیوکی وہ لگا دی اس کے اندر سیم تو نیٹ پرک اس نے لے لی تو آپ کے انٹرنیٹ تو چل رہا ہے لیکن جب کولنگ آپ اس پہ کرتے ہوں تو وہ 3G میں جائے گا واپس جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھایا 3G میں کنورٹ جیسے ہوگا تو جیو کے پاس 3G نہیں ہے تو آپ کی کولنگ فیل ہو جاتی ہے تو اس کے لئے آپ کو جیو 4G ایپلیکیشن یوز کرنی پڑتی ہے جو کہ آپ کے موبائل نمبر پر ریجسٹر ہوتی ہے اس کا آپ کے فون سے کوئی تعلق نہیں ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے فون کا جو مینڈ ڈائلر ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے تو بس اس کا کوئی سیلوشن نہیں ہے آپ کو ایسے ہی یوز کرنا پڑا گا کیونکہ جیو کے پاس 2G اور 3G نہیں ہے انڈیا کے اندر صرف 4G والٹی ہی ہے تو اگر آپ اس کو پروپرلی مینڈ جو اس کا ڈائلر ہوتا ہے فون کا اس کی تھروی یوز کرنا چاہتے ہیں کولنگ اور انٹرنیٹ وغیرہ سب تو آپ کے پاس جیو چھوڑ کے دوسری کمپنیز کو اپشن ہے کیونکہ ان کے پاس 2G, 3G, 4G سب نیٹ ورک ہے لیکن اگر آپ کو جیو کی ہی سیم چلانی اور کولنگ بھی کرنی ہے تو آپ کو جیو 4G اپلیکیشن ضرور لینی پڑے گی کیونکہ کمپنی جیو کمپنی نے ایک ایسا اپشن رکھ دیا آپ کے سامنے کا آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ادروائز آپ کو کولنگ کی فیسلیٹی نہیں ملے گی اگر آپ جیو 4G وہ اس اپلیکیشن اسٹول نہیں کرتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا جیو کے پاس 2G اور 3G نہیں ہے یا تو پھر آپ گلف کنٹریز سے فون نہ خرید آپ انڈیا کے اندر سے ہی فون لیں کیونکہ وہ والٹی سپورٹ ہوتا ہے وہاں کا فون گلف کے اندر والٹی سپورٹ فون نہیں آتا ہے یہاں پہ 4G LTE فون ہی چلتے ہیں فیوجر میں کیا ہوتا اس کے بارے ابھی نہیں کہا جا سکتے لیکن پرزین ٹائم تک 4G LTE فون یہاں پہ چلتے ہیں تو ویڈیو اگر پسند آئیے تو اس کو لائک کریں اگر کوئی پروبلم ہو اگر آپ کو سمجھنے میں کوئی مشکل آئی ہو تو کوئی اپنا سوال ضرور پوچھیں اس کا ریپلائی کروں گا چل کو پہلے بار دیکھ رہے تو سبسکرائب کر سکتے اور زیادہ زیادہ اپنے دوستوں کو ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں شکریہ